کافی لوگ اپنے گھر میں بھگوان کی ترہ ترہ کی مورتیاں ترہ ترہ کی چتوی تصویر ہمیشہ ہی لگاتے رہتے ہیں لیتے رہتے ہیں لیکن آپ کو بتا دے کہ کچھ مورتیاں اور کچھ تصویریں ایسی ہوتی ہیں جن میں اتنی گجب کی شکتی بتائی گئی ہے کہ اگر انہیں آپ اپنے گھر میں لگا لیتے ہیں تو اس سے سروپش نیوارن نشطیتی ہوتا ہے کافی مورتیاں اتنی گوپنیاں ہوتی ہیں کہ کافی لوگوں کو پتا نہیں ہوتی ہے کہ کون کون سی مورتیوں کو رکھنے سے کون کون سی مدوان کے جو فوٹو ہیں وہ الگ الگ لاپردان کرتے ہیں تو کس پرکار آپ کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے اپنے پریشانی کے انسار مورتی کو چننا چاہیے کون کون سی مورتیوں کو لگانا چاہیے کون کون سی تصفیروں میں گوپنی شکتیاں موجود ہوتی ہیں یا آپ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تو یہ جانکاری بیادی خاص ہے اس سمپورن جانکاری کو بلکل دھیان سے سن کر آپ سب ہی باتوں کو دھیان سے سمجھے کیونکہ بھگوان کی جتنی بھی مورتیاں ہوتی ہیں اور تصویریں ہوتی ہیں ان میں الگ الگ ہی چیزیں ہوتی ہیں اور ان کا سب کا مطلب بھی الگ الگ ہوتا ہے جو الگ الگ پریشانیوں کے لیے لاپردان کرنے والی ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ باکس میں اوم نمش شوائے ہر ہر مہ دیو لکھے جس سے شیو جی کے گریپ آپ پر ہمیشہ بنی رہے تو دوستو آپ کو بتا دے کہ سب سے پہلے جو مورتی ہے جس میں بھگوان حنومان اڑتے ہوئے نجر آتے ہیں یا ایسی تصویر ہے جس میں بھگوان حنومان پہاڑ لے کر اڑتے ہوئے نجر آتے ہیں یا کافی لوگ ایسے ہی اس تصویر کو اپنے گھر میں لگا لیتے ہیں لیکن آپ کو بتا دے کہ اس تصویر کو کبھی بھی گھر میں نہیں لگانا چاہیے کیول انہی لوگوں کو اپنے گھر میں لگانا چاہیے جو نوکری عادی وغیرے کرتے ہیں جو پرموشن چاہتے ہیں اور ہمیشہ ہی اس بات کا دھیان رکھیں کہ بھگوان حنومان کی جو چلت مورتی ہے ہوتی ہے تصویریں ہوتی ہے جس میں وہے پہ چاہ رہے ہوتے ہیں یا ایک پیر ان کا اوپر کی اور یعنی کہ اڑنے کے لیے وہے تیاری کر لیا ہوتے ہیں کیونکہ کافی تصویر مگوان حنومان کی ایسے ہی ہوتی ہے تو اس بات کا دھیان رکھیں یہ اچھلت تصویر مورتی ہے کہلاتی ہے ان تصویروں پر رو جانا ایک دیپک جلانا بیت عوشق ہے اگر آپ کوئی ساتھ نہ کر رہے ہیں تو ہمیشہ ہی آپ کو مگوان کی ایسی مورتی ایسی تصویر کو چننا چاہیے جس میں وہ شانتی بروک بیٹے ہو یعنی کہ چرد تصویریں نئی ہوتی ہیں وہ وشرام حوستہ میں ہوتے ہیں بلکل اسی پرکار جو ماتا لکشمی کا پوٹو مورتی بتائی گئی ہے وہ بھی چلت نہیں ہونی چاہیے یعنی کہ وہ کھڑی نہیں ہونی چاہیے شانتی بروک آپ ماتا لکشمی کے جو بیٹے ہوئی تصویر ہوتی ہے مورتی ہوتی ہے کے وال انہیں ہی اپنے گھر میں لگایا کریں انہیں لگانے سے گھر میں ستائل لکشمی کا واس ہوتا ہے ہم دوستو آپ کو بتا دیں کہ کچھ تصویر ایسی ہوتی ہیں جو بے حد کوپنی ہوتی ہے اور سمپورن صدیوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہوتی ہے جیسے کہ اگر آپ کوئی صادق ہے کسی منترہ صادق میں آپ کو صدی پر آپ نہیں ہو پا رہی ہے یا پھر آپ کے جیمن میں بہت زیادہ آدھک شطروں ہیں ہمیشہ ہی آپ کو پریشان کرتے رہتے ہیں شطروں نے آپ کا جناہ مشکل کر رکھا ہے تو ایسے میں کیبل کچھ مورتیوں کو کچھ تصویروں کو اپنے گھر میں لگا لیا جائے تو اس سے بہت لاپ رابط ہوتا ہے جو سب سے پہلے ایسی مورتی ہے مہاکالی کی کوئی بھی مورتی یا پھر کوئی بھی تصویر آپ اپنے گھر میں دکشن دشافر لگا دیتے ہیں تو بس یہ جان لیں کہ پھر آپ کا شطروں آپ کا آنشت کر ہی نہیں سکتا ہے اگر آپ کے بارے میں برا سوچے گا تو ایک خود ہی اتنا پریشان ہونے لگ جائے گا کہ اس کے پاس اگر سب کچھ بھی ہوگا تو من کی شانتی بلکل بھی نہیں ہو پائے گی وہاں رات کو ٹھیک سے سو نہیں پائے گا دن میں بھی نہیں سو پائے گا کسی بھی سمجھ سے ٹھیک سے کھانے پائے گا اور ہمیشہ ہی ایک ایسا بیماری کا آنشت کرنے لگ جائے گا کہ یہ بلکل بھی آپ کو پریشان نہیں کر پائے گا گھر میں دکشن دشافر مہاکالی کی فوٹو لگا کر رو جاناں گھی کر جلا جیا جائے تو بس کیونے اتنا کرنے ماتر سے ہی ہر پرکار کے شترو بلکل ہی شکتی ہی ہو جاتے ہیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جیسا کہ ہم نے اپنے پیچھلے ویڈیوز میں آپ کو بتایا ہے کہ ادرش شکتیہ پرمام ڈالتی ہے تو دکشن دشا جو ہوتی ہے وہ شترو کی دشا ہوتی ہے یعنی کہ شترو اگر کچھ بھی کراتے ہیں تو وہاں آپ کے گھر میں دکشن دشا سے ہی پرویش کرتا ہے تو اگر دکشن دشا پر ہی مہاکالی کا چیتر لگا دیا جائے اور روجانہ اگی کا دیپک جلا دیا جائے تو پھر شترو کچھ بھی کرا ہی نہیں سکتا ہے لیکن آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا بہت آوشک ہے کہ مہاکالی کی جتنی مورتی ہوتی ہے تصویر ہوتی ہے کیونکہ مہاکالی شکتی کا سوروپ ہے جو ہمیشہ ہی کاریشیل رہتی ہے یعنی کہ کسی بھی مورتی میں کسی بھی تصویر میں ویڈ جاگریت رہتی ہے اس لئے روجانہ اگی کا دیپک چلانہ بہت آوشک ہے اس لئے یہی وجہ ہے کہ مہاکالی کی جتنی صادق ہوتے ہیں ان میں ایک ایسی پرچندتہ ہوتی ہے ایسی ان کی آنکھوں میں تیج ہوتی ہے کیونکہ شترو کی آنکھوں میں دیکھ کر مہاں ڈر اور گھبراہت اتمن کر دیتے ہیں اور سب سے زیادہ خاص بات تو یہ مہاکالی کی صادق کو کیا ہے کہ مہاکالی کے جو صادق ہوتے ہیں وہ اپنے پریوار میں سب سے ادھک شکتی شالی کاریشیل اور شکت سے آگے رہتے ہیں اسی کارن یہی وجہ ہوتی ہے کہ مہاکالی کے صادقوں کے ان کے اپنے پریوار والے ہی سب سے ادھک شترو ہوتے ہیں لیکن مہاکالی کا صادق کبھی بھی پیچھے رہی نہیں سکتا ہے بلکہ جو بھی اس کے راستے میں آنے کی کوشش کرتا ہے بہا اپنے آپ کی راستے سے ہٹ جاتا ہے یا مہاکالی کی عدبت قریبہ ہے اور جب آپ خود کوئی مہاکالی کی ساتھ نہ کریں گے تو سب کچھ سویم ہی جان جائے گے اب دوستو دوسری چیز یہ ہے کہ مہاکالی مگوان شریف کرشنہ کی سوروپ میں بیراجمان ہوتی ہے یعنی کہ ایک ایسی فوٹو ہوتی ہے جس میں کرشنہ کارنی سوروپ میں ہوتے ہیں تو ایسی جو فوٹو ہوتی ہے یا سروہ صدی کو پردان کرنے والی ہوتی ہے اور جو کوئی بھی بیکتی ایسی تصفیر پر یا پھر ایسی مورتی پر پروجانہ دھیان لگاتا ہے تو ایس ویم سمون کو صدھ کر لیتا ہے کافی لوگ ترہ ترہ کی ساتھ نہ ہی کرتے ہیں لیکن سمون کو صدھ کر نہیں پاتے ہیں لیکن ایک دن میں ہی آپ اسے خود کر کے دیکھیں کہ آپ اگلے دن سے اتنا کانفیڈنس محسوس کرنے لگیں گے کہ جس کے بھی آنکھوں میں دیکھیں گے اے وقتی آپ کی بات ماننے لگ جائے گا جو شری کرشنہ ماں کالی کے سوروب میں ہوتے ہیں کیونکہ کافی لوگ یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ شاستروں میں تنتر میں ماں کالی کو ہی کرشنہ بتایا گیا ہے اور کرشنہ کو ہی ماں کالی کہا گیا ہے اور کرشنہ مہگوان سمون کے آکرشن کے دیوتا ہے اس لئے یہ تنتر میں ایسی تصویر ہوتی ہے جس پر روجانہ اگر تاراٹک کیا جائے یا کہ اول اپنے گھر میں لگا بھی دیا جائے تو اس سے دن دھالنے کے کبھی بھی کبھی نہیں ہوسکتی ہے بلکل اسی پرکار اگر مگوان شری شیف کی اور ماتا پارواتی کے ارد ناری ارد ناکش اور سوروب میں بھی تصویر گھر کے پور بدشاہ میں لگا دیا ہے تو اس سے سمپور نگرہ کی کرپہ پرابت ہوتی ہے شکتی کے ساتھ گیان کی پرابتی ہوتی ہے اور ایسا وقتی آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے مگوان شیف کا جو ارد ناکش اور سوروب ہے یہ ادھک شکتی شالی بتائے گا ہے کیونکہ اسی سوروب میں ماتا پارواتی بھی ان کے ساتھ ایک ہی شریر میں ویراجمان ہوتی ہے روجانہ ایسی تصویر پر اگر ایک شمی کا فول روجانہ چڑھانے والا وقتی دسو دشاہوں سے سفلتہ پرابت کرتا ہے یعنی کہ جو بھی وہ کام نہ کرتا ہے یا جو بھی چیزیں وہ چاہتا ہے جو بھی چیزوں کی اس کو جرورت ہوتی ہے میں سبھی چیزیں اس کے پاس سموئی ہو کر آکرشت ہو کر سویم ہی چلی آتی ہے تو کیون تصویروں سے کیون مورتی سے اتنا ادھک لاپرابت کر سکتے ہیں لیکن اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ جب آپ کسی مورتی سے تصویر سے لاپرابت کرنا چاہتے ہیں تو اس مورتی پر تصویر پر آپ کو تراتک کرنا بھید آوشک ہے کیونکہ بھگوان جو ہوتے ہیں وہ ابھی تیسرے نیترہ کو پربابت کرتے ہیں اور جو سادک ہوتا ہے وہاں تراتک کر کے ہی یعنی کہ تصویروں پر مورتی پر تیپک پر سورج پر جاندرمہ پر تراتک کر کے ہی شکتیوں کو ایک اطریت اپنے تیسرے نیترہ میں کرتا رہتا ہے تو اسی پرکار یا جتنی بھی تصویریں ہم نے آپ کو بتائی ہے ہی نہیں تصویروں پر تراتک کر کے آپ اپنے تیسرے نیترہ کو پرابابت کر سکتے ہیں اور ان سے جڑے ہوئے جو لاپ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے اس کے ساتھ میں لگی گھنٹی کو بھی دبائیں تاکہ بہوشہ میں ہمارے آنے والے ہر میں ویڈیوز کی جان کریں آپ کو ہمیچہ ملتی رہیں تو ٹھیک ہے دوستو ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تک تک کے لیے دنیا بات جائے ماہ پالی